پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اس کے پہلے کے لیکچر میں ہم نے ایسے چم کرنے والے ذرنے کی اوسط مقام پر اور آخری مقام پر ہٹاؤ ربطار اور عسرہ کی قیمتیں حاصل کی آزم اور عقل قیمتیں ان کی امنی حاصل کی آج ہم اس ٹاپک کے اندر میں ایسے چم کرنے والے ذرنے کی کل توانائی کا فکرہ حاصل کریں گے تو جس طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ کل توانائی توانائی دل حرکت اور توانائی دل قوا کا مجموعہ ہوتی ہے تو یہاں ایسے چم کرنے والے ذرنے کی کل توانائی معلوم کرنے کے لیے ہمیں یہ دونوں چیزیں معلوم کرنا ضروری ہے کہ اس کی توانائی دل حرکت کیا ہے اور توانائی دل قوا کیا ہے توانائی دل حرکت الگ حاصل کریں گے توانائی دل قوا حاصل کریں گے پچھلے اس میں ہم نے یہ بھی دیکھے سلایبس میں کہ کبھی جو ہیں صرف ایسے چم کرنے والے ذرنے کی صرف توانائی دل قوا ہی پیپر کے اندر میں پوسی گئی تو ہم یہاں پر یہ دونوں توانائی حاصل کریں گے توانائی دل حرکت اور توانائی دل قوا اور کل توانائی حاصل کرنے کے لیے کیونکہ کل توانائی جو ہے توانائی دل حرکت اور توانائی دل قوا کا مجموعہ ہوتی ہے تو ہم ان دونوں دوانائیوں کو جمع کریں گے اور جو ایکویشن میں حاصل ہوں گی ہم اسے کل دوانائی کا فکرہ کہیں گے تو اس طریقے سے آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کل دوانائی کس طرح مانو کی جا سکتی ہے ایکسپریشن اور ٹوٹل اینرڈی آپ کے پارٹیکل پارفارنی ایسے چھے یہ شرط ہے یہاں پر کہ وہ ذرہ ایسے چھے کر رہا تو ایسے چھے کرنے والے ایسے چھے کرنے والے اور ذرہ کی مل توانائی کا فکرہ ایکسپریشن یہ ہمیں یہاں پر خانون کرنا ہے تو ہم پہلے یہ کہ پوٹینشل اینرڈی کا فکرہ حاصل کرتے ہیں پوٹینشل اینرڈی کا فکرہ نکال لے کے لیے یہ ڈائیگرام اس طریقے سے ہوں گا یہ خط اے بھی ہے اور ایک ذرہ یہ اے بی کے اطراب جو ہے ارتیاش کرتا ہے اس کا اوسط مقام اٹھتا او ہے اب یہ کہ ذرہ ہے اس کی کوئی کمیت یہاں پر لینا ہوں گا تو اس کے حساب سے فرض کیجئے کہ این کمیت کا ایک ذرہ اے بی کے اطراب ارتیاش کرتا ہے فرض کیجئے کہ این کمیت کا ایک ذرہ اے بی کے اطراب ارتیاش کرتا ہے ایتیاز کرتا ہے جس کا اوسط مقام نکتہ او ہے اور یہ کہ تی وقت پر فرض کیجئے کہ تی وقت پر وہ ذرہ نکتہ کیوں پر ہے تی وقت پر وہ ذرہ نکتہ کیوں پر ہے اس دوران اس کا جو ہٹاؤ ہے وہ ایکس ہے دیکھیں یہ جو ذرہ ہے اے بی کے اطراب نکتہ کیوں پر ہے جس کا اطراب نکتہ او ہے تو اس ذرہ پر ہے یہ فرس پانسٹنٹ ہے اے فیز اکوال ٹو مائنس کے اکس ایکویشن اب یہاں فرض کیجئے ایسا مان کر چلیے کہ اس ذرہ کا نکتہ کیوں سے مزید ہٹاؤ بی اکس ہوتا ہے مزید ہٹاؤ بی اکس ہوتا ہے فرض کیجئے کہ نکتہ کیوں کا مزید ہٹاؤ پہلے سے ایکس تو ہے مزید ہٹاؤ بی اکس ہے تو اس بی اکس ہٹاؤ کے لیے کیا گیا کام دی رویو ہے جو اس طرح ہے دی رویو is equal to مائنس ہیف دی اکس دی رویو is equal to مائنس ایف دی اکس جیسا کہ ہم جانتے ہیں کام جو ہے پووت اور ہٹاؤ کا حاصلے جرم یعنی کام ہوتا ہے پووت اور ہٹاؤ کا حاصلے جرم کام کہلاتا ہے تو ڈی رویو is equal to مائنس ایف دی اکس اب یہاں پر یہ ہے کہ چھوٹا ہٹاؤ ہٹاؤ کی مقدار جو ہے وہ کم ہے اس لحاظ سے یہ کام بھی جو ہے اس کی مقدار کم ہوگی تو یہاں ڈی رویو is equal to مائنس ایف دی اکس یہ کب ہوا کہ اگر ذرے کا مزید ہٹاؤ بھی اکس ہوتا ہے پہلے سے اکس ہے اور بھی اس کے اندر میں اضافہ ہوتا ہے اس کے ہٹاؤ کے اندر میں اور وہ مزید ہٹاؤ جو ہے دی اکس ہے تو دی اکس ہٹاؤ کے لیے کیا گیا کام بھی رویو ہوگا جو اس طرح ہے دبل is equal to مائنس ایف دی اکس اسے میں مساد نمبر دو کہتا ہوں ابھی ابھی میں نے بتایا کہ کام جو ہے قوت اور ہٹاؤ کا حاصل درہ ہے لیکن یہ مائنس سائن کا کوئی ذکر میں نہیں کیا تو اب یہ کہ مائنس سائن کیوں دیا گیا یہ جو منفی علامت ہے یہ کس چیز کو داہر کرتی ہے کیوں لی گئی یہ منفی علامت تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو قوت ایف ہے یہ کام کی مخالبت کرتی ہے کیونکہ قوت ایف اس کی جو سندہ ہے یہ کیوں سے وہ ہمیشہ مقام کی جانی ہوتی ہے اور تم اس کو زبردستی جو ہے کیوں سے آگے کی طرف سمجھ لو بڑھا رہے ہے نکتہ بی کے طرف میں اس کو بڑھا رہے ہے اس لئے یہ جو قوت ہے وہ کام کی مخالبت کرتی ہے اس لئے مساوات 2 کے اندر میں منفی علامت لی گئی ہے ٹھیک ہے اب یہ کھل کام اگر حاصل کرنا ہے تو کھل کام حاصل کرنے کے لیے یا بھرمہ یہ مساوات نومر 2 کو f کی قیمت رکھ کر دیکھئے کیا چینج اس کے اندر میں آئیں گے کہ dw برابر مائنس اور f کی قیمت مائنس kx from equation 1 dx تو اس طریقے سے dw برابر مائنس مائنس یہ پلس ہو گیا kx dx اس مساوات نمبر دو پہ دیتا ہوں میں یہاں سے ہٹا دیں اس مساوات 2 کو دی بھی تو کوئی بات نہیں اس مساوات نمبر 3 بھی بول سکتے تھے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ 0 to x limit لگا رہے ہم integrate dw یہ ہوگا w برابر k x square by 2 w is equal to kx square by 2 یہاں پر اس w کو دوسرے form کے اندر میں حاصل کیا جا سکتا ہے وہ اس طریقے سے kx equal to m omega square kx equal to m omega square یہ کہاں سے kx equal to m omega square ہم جانتے ہیں کہ omega is equal to under root kym جیسا کے پچھلے lecture کے اندر میں ہم نے دیکھا کہ omega is equal to under root kym to solve کرنے پر k k value k is equal to m omega square ہوتی ہے therefore this w is equal to half m omega square x square w is equal to half m omega square x square جمع ہوتا ہے اس لیے اس کام کو جو ہے تبا میں کلکوا کہا جا سکتا ہے کہ پوٹینشل انرڈی is equal to half کے x square is equal to half مو میگا سکویر x square potential انرڈیم نے یہاں پر حاصل کر لی اسے میں مساط نمبر تین کہتا ہوں مساط نمبر تین مساط نمبر تین جو ہے x ہٹاؤ پر کیونکہ اس کے اندر میں جو variable چیز ہے تبدیل ہونے والی چیز ہے جو فیکٹر ہے جو quantity ہے وہ x ہے کیونکہ m اور ویگا سکویر یہ جو ہے وہ constant چیزے ہے یہ constant term ہے تو یہاں یہ potential انرڈی جو ہے وہ حیطہ کے مربعے کے راستانہ سکویر میں ہوتی ہے اگر سے کہ یہ half m منہ سکویر یہ constant ہو کیونکہ یہ چیز constant ہے تو میں ایسا کہہ سکتا ہوں کہ this potential انرڈی this potential انرڈی is directly proportional to x square حیطہ کے مربعے کے راستانہ سکویر میں ہوتی ہے لیکن ہم کو یہاں نہیں روپنا ہے ہمیں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے وہ یہ کہ پچھلے سلایبس کے اندر میں ہوتا تھا کہ potential انرڈی حیطہ کے مربعے کے ساتھ راستانہ سکویر میں ہوتی ہے ایسا ثابت کرنا ہو تو یہاں پر آکر روپا جا سکتا مربعے راست تناسب میں ہوتی ہے ہیٹا کے مربعے اس تناسب میں ہوتی ہے تو ہم یہاں تک سمجھ لے پوائنٹ لا کر یہاں ؛ جا سکتا ہے اس طرح یہ ثابت ہوا لیکن ہمارا جو ٹارگٹ ہے بھی یہ جو پوائنٹ ہے جس پوائنٹ کے اندر میں ہم کام کر رہے ہیں تو وہ یہ اسے چل کرنے والے دردے کی کل تواہنے کا حکرہ حاصل کرنا ہے تو یہ جو مسار تمر تین کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو پوٹینچل انرڈی ہے وہ ایکس پر منصر ہے اس ہٹاو پر ہٹا کے بجائے یہ بولے گے کہ یہ ہٹاو پر منصر ہے تو پوٹینچل انرڈی تواہنے ہٹا جو ہے وہ ہٹاو کے مربع کے راست تناسب میں ہوتی ہے ہٹا کی نہیں ڈلتی سے میری دبان سے یہاں ہٹا نکل گیا تو یہ ہٹاو کے مربع کے راست تناسب میں ہوتی ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ پوٹینچل انرڈی ہٹاو پر منصر ہے تو اس مسارت نمبر تین کو اس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ مسارت نمبر تین جو ہے یہ ایکس ہٹاو پر تواہنے ملکوا کی مسارت ہے مسارت نمبر تین ایکس ہٹاو پر تواہنے ملکوا کی مسارت ہے اب اسی طریقے سے مجھے تی وقت پر معلوم کرنا ہے کہ کیا ناملہ اس کے اندر میں ہو سکتا ہے تو تی وقت پر دیکھیں اس میں کیا چینجز آئیں گے تی وقت پر تواہنے تی وقت پر تواہنے ملکوا کیس طرح ہوں گی تی وقت پر تواہنے ملکوا اس طرح ہوں گی یہ جو پوٹینچل انرڈی ہے تی is equal to half کہ اب یہ کہ یہاں پر بھی وقت پر جب میں تواہنے ملکوا حاصل کرتا ہوں تو وہ جو ایکس کے لیے ایسے چم کرنے والے ذرے کی جو ہٹاو کی مسارت جو مجھے معلوم ہے وہ ہم یہاں پر رکھیں گے تو اب یہ کہ ایسے چم کرنے والے ذرے کی ہٹاو کی مسارت کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ اے سائن اومیگا ٹی پلس پہ ہے یہ ہو گئی ایکس کی ویلیو لیکن یہاں پر کیونکہ ایکس سکویر ہے تو اس کی قیمتہ سکویر کرنا ہوگا اے سکویر سائن سکویر اومیگا ٹی پلس الفا ہے اس طریقے سے یہ مسارت ہوگی اسی طریقے سے اس مسارت کو ایسا بھی لکھا جا سکتا ہے ہاپ اور یہ کی ویلیو ایم اومیگا سکویر ہاپ ایم اومیگا سکویر اے سکویر سائن سکویر اومیگا ٹی پلس پائے پوٹینچل انرڈی برابر یہ آگیا ہے تو ہم ہم پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وقت پر یہ جو توانے بیل کروا ہے ٹی وقت پر توانے بیل کروا سائن سکویر اور یہ پورا ضابیہ ہے اومیگا ٹی پلس پائے میں اس کے جگہ تو اومیگا ٹی پلس پائے ٹیٹہ اگر میں یہ رکھتا ہوں اس کی بیلیو تو وہ سائن سکویر ٹیٹہ پہ لائیں گا تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ٹی وقت پر یہ جو توانے بیل کروا ہے یہ سائن سکویر ٹیٹہ کے ساتھ بدلتی ہے ٹی وقت پر توانے بیل کروا سائن سکویر ٹیٹہ کے ساتھ بدلتی ہے اور یہ کہ ایکس ہٹاؤ پر توانے بیل کروا ایکس سکویر کے ساتھ بدلتی ہے مسات نمبر تین میں تو اسے میں مسات نمبر چار دیتا ہوں یہ مسات نمبر چار ہو گیا تو اس طریقے سے میں نے یہاں پر توانے بیل کروا کا فکرہ حاصل کیا اب یہ کہ کھل توانے بیل کروا اور توانے بیل حرکت کا مجموع ہوتی ہے اس لیے ہمیں یہاں پر توانے بیل حرکت معلوم کرنا ہوگا تو توانے بیل حرکت کس طریقے سے معلوم کی جائے گی کہ SHM کرنے والے ذری کی رفتار کس طرح ہے SHM کرنے والے ذری کی رفتار کس طرح ہے V is equal to omega under root A square minus x square error v is equal to half m b square half m b square value کیوں میں اس کے اندر میں رکھتا ہوں تو دیکھئے کیا ہوں گا ہاف ایم او میگا سکویر اے سکویر مائنس ایکس سکویر اب یہ جو تواہنے بھی حرکت ہے اسے اپنے سلیبس میں جو ہے ایکے سے راہید کیا گیا اسی طریقے سے یہ جو پوٹینچل انردی ہے اس کو ای پی سے بھی راہید کیا جا سکتا ہے تو ایک is equal to half ایم half ایم او میگا سکویر a سکویر مائنس ایکس سکویر مسات نمبر پانچ دیا اس کو کہ ایک is equal to half ایم او میگا سکویر a سکویر مائنس ایکس سکویر تو اب یہ مسات نمبر پانچ کیا لہید کرتی ہے مسات نمبر پانچ جو ہے ایکس ہٹاؤ پر ایسے چند کرنے والے ذرنے کی توانایویل حرکت کو ظاہیر کرتی ہے توانایویل حرکت کو ظاہیر کرتی ہی ہے لیکن یہ ایکس ہٹاؤ پر توانایویل حرکت کو ظاہیر کرتی ہے تو جس طریقے سے یہ ایکس ہٹاؤ پر توانایویل خوا مانون ہو جانے کے بعد میں نے تی وقت پر توانایویل خوا حاصل کیا تھا اسی طریقے سے تی وقت پر توانایویل حرکت حاصل کریں گے تی وقت پر توانایویل حرکت اس طرح ہوں گی اس طرح ہوں گی لیکن کہ تی وقت پر توانایویل حرکت کس طرح حاصل کی جا سکتی ہے تو ہم یہاں یہ دیکھ رہے کہ ایک is equal to half ایو میگا square a square minus یہاں ایکس کی ویالیو رکھیں گے دیکھیں ایکس کی ویالیو کیا ہے جس طریقے سے ہمیں معلوم ہے کہ ایسے چند کرنے والے ضروری کی ہٹاؤ کی مسار x is equal to a sin omega t plus phi ہے وہ x کی ویالیو یا رکھی جائیں گی a square sin square omega t plus phi a square ee k is equal to half m omega square a square minus x square کی ویالیو مرکیٹ دیکھیں کیا ہو سکتا ایسے چند کرنے والے ایسے چند کرنے والے sin square omega t plus phi کس طریقے سے یہاں پر آئیں گا is equal to half m omega square half m omega square a square a square a square a square a square a square omega t plus phi دیکھیں 1 minus sin square theta is equal to possible theta جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ sin square theta plus possible theta is equal to 1 1 minus sin square theta is equal to possible theta ایسے اس طریقے سے لکھا جا سکتا ہے half k a square کیونکہ m omega square یعنی k m omega square کی value جو ہے تو k ہے تو m omega square کے لگا پر لگا پر لگا پر سکتا ہے a square pas square omega t plus phi یعنی یہ کہ e k is equal to e k is equal to half k a square pas square omega t plus phi تو یہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کے اندر میں یہ k اور a یہ جو ہے وہ constant term وہ اس طرح ہے f is equal to minus kx کام کی مخالفت کرتی ہے یا میں f k value رکھا تو d w is equal to kx dx اب یہ کم ہٹاؤ کے لیے مزید ہٹاؤ جو dx ہوا تھا اس ہٹاؤ کے لیے کام کا فکرہ حاصل ہوا کل کام حاصل کرنے کے لیے اس مصحاب دو کو integrate کرنا ہوگا تو integrate دو سائد میں integration کیا گیا integrate d w w k constant x dx integration x y 2 لیکن k b m 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 k m m m m ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ایسا کہا جا سکتا ہے کہ ایسا چن کرنے والے تو یہ جو مسات ہے اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ مسات نمبر تین ایکس کا ہٹاؤں پر توانائی بیل کوا کی مسات ہے اسی طریقے سے تی وقت پر توانائی بیل کوا حاصل کریں گے تو تی وقت پر توانائی بیل کوا حاصل کرنے کے لیے یہ جو ایکس ہے ہٹاؤں اس کی قیمت رکنی ہوگی تو پوٹینچل انہی بیل کوا برابار ہاف کے ہاف کے اب یہ کے اس ایکسل سکویر کی ویلیو اے سکر سائن سکر اومیگا ٹی پلس پا ہے تو یہاں یہ کے برابار ایم اومیگا سکر کا جا سکتا ہے جیسا کہ ہم نے اوپر میں دیکھا تو ہاف ایم اومیگا سکر اے سکر سائن سکر اومیگا ٹی پلس پا ہے تو مسات نمبر چار ہے مسات نمبر چار یہ تی وقت پر ایسے جم کرنے والے ذرے کی توانائی بیل کوا کی مسات ہے توانائی بیل کوا حاصل ہو جانے کے بعد ہم توانائی بیل حرکت حاصل کریں گے توانائی بیل حرکت کے لیے جو جنرل جاپتہ ہے وہ اس طریقے سے ہاف ایم اومیگا سکر اب توانائی بیل حرکت برابار ہاف ایم بیس پر توانائی بیل حرکت برابار ہاف ایم بیس پر اب یہ کہ یہ ذرہ جو ہے ایسے چم کر رہا ہے اس لیے ایسے چم کرنے والے ذرے کی جو ربطال کی مساوات ہے وہ یہاں پر رکھی جائیں گی جو اس طرح ہے کہ اگر ذرہ ایسے چم کرتا ہے تو اس کی ربطال کی مساوات ۔ یہ قیمت میں نے یہاں پر رکھا توانائی بیل حرکت برابار ہاف ایم اومیگا سکر ایسے چمار مینس ایک سکر ہونٹ جانس کا سکر اسی طریقے سے ہے اب یہ ساتھ نمبر پانچ ایکس ہٹاؤ پر توانے بھی رہکت کی مسافت ہے اب تی وقت پر آسن کریں گے یہ وقت پر توانے بھی رہکت اس طرح ہوں گی ایکس کی جگہ پر ہے ایکس کی بہتینگی ایکس ایس 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 ایم ایگا کامان نکالا تو یہاں رہ گیا 1- sin square omega t plus 5 1- sin square omega t plus 5 یعنی cost square omega t plus 5 یہ دیکھر سنگ چل دا ہے تو ek is equal to half k a square cost square omega t plus 5 تو میں یہ دیکھ رہا ہوں مصاب کمبر 6 میں یہ جو توانے بیل حرکت ہے یہ cost square theta کے ساتھ بدلتی ہے اور یہ potential energy ہے چار سے مساوات نمبر چار سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ potential energy جو ہے وہ sin square theta کے ساتھ بدلتی ہے اور توانے بیل حرکت جو ہے وہ cost square theta کے ساتھ بدلتی ہے اس طریقے سے ہم نے یہاں اور توانے بیل حرکت اور توانے بیل دوا ان کے لیے مساواتیں حاصل کی اب یہ تیس پر سے کھل توانے حاصل کریں گے دیکھئے کھل توانے کس طرح حاصل ہوں گی اور جو total energy ہے اسے یہاں جو ہے ایردی سے کاہر کیا گیا total energy is denoted by et is equal to ek plus ep total energy یہ دونوں کا مجموعہ total energy ہوتا ہے توانے بیل حرکت اور توانے بیل توا کا مجموعہ full توا نہیں ہوتا ہے value رکھیں گے یہاں پر دیکھئے اور ek کی value جو سمجھ لوگ x کے form میں ہے وہ ہم یہاں پر رکھیں گے half m omega square a square minus x square plus ep ep دیکھئے x کے form میں ep ڈیس پر کے form میں ایک سکوئر کی ہے potential energy half m omega square x square is equal to دیکھئے half m omega square یہ جو term ہے یہ دونوں میں کامن ہے half m omega square کامن نکلنے کے بعد a square minus x square plus x square تو یہاں سے minus x square plus x square cancel ہو گیا تو یہ ہے کہ جو total energy ہے half m omega square a square یہ حصیل ہوئی that is et is equal to et is equal to half m omega square a square that is et is equal to half m omega square a square مساق نمبر چھے ہوا تھا مساق نمبر سات مساق نمبر سات جو ہے ایسے چم کرنے والے ضردے کی کل طوانائی کی مساوت ہے مساوت نمبر سات ایسے چم کرنے والے ضردے کی کل طوانائی کی مساوت ہے اب یہ کہ یہ جو کھل توا نہیں ہے وہ کن چیزوں پر منسر ہے اور کس پر منسر نہیں ہے جبکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو توا نہیں مل توا ہے مساوت نمبر تین اس کے اندر میں ایک شامل ہے اسی طریقے سے مساوت نمبر پانچ کو دیکھا جائے تو اس میں بھی ایک شامل ہے لیکن یہ ہے کہ ان دونوں سے ہی مل کر یہ جو کھل توا نہیں بنائی گئی اس کے اندر میں یہ ایکسل جو ہے یہ ترم افسنٹ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ ہٹاو پر منسر ہے مطلب ایسے چپ کرنے والے ضروری کی جو کھل توا نہیں ہے یہ ہٹاو پر منسر ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس مساوت نمبر سات میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کھل توا نہیں کے فکرے میں کہ یہ جو ایم ہے کمیت جاگیای ربطار اور یہ حیطہ یہ سبی جو ہے وہ کانسٹنٹ ہے یہ تینوں بھی ٹرم ایم اومیگا سپر ایسپر یہ سبی ٹرم جو ہے سبی مقداریں یہ مستقل ہے اس لئے ایسے چپ کرنے والے ضروری کی پھل توا نہیں ہمیشہ مستقل ہوتی ہے ایسے چپ کرنے والے ضروری کی پھل توا نہیں ہمیشہ مستقل ہوتی ہے ایسے چپ کرنے والے ضروری کی پھل توا نہیں ہمیشہ کی مقداروں پر منسر ہوتی ہے کونسی ہے وہ ایک یہ کہ کمیت ایم دوسرا جو ہے وہ اومیگا پر اور تیسرا جو ہے تو اے پر اسی طریقے سے اس اومیگا کا بہت ہی جو قریبی رشتہ ہے وہ تواتیر اور دور کے ساتھ ہے دور جو ہے پھر ایسے زاہر کریں گے اور تواتیر فرکوینسی جو ہے وہ این سے زاہر کریں گے تو ان مقداروں پر یہ توا نہیں ہمی کل توا نہیں ہمی ایسے چپ کرنے والے ضروری کی کل توا نہیں منسر ہوتی ہے چلو اس کو جملے میں بیان کرتے وہ اس طریقے سے کہ ایسے چپ کرنے والے ضروری کی کل توا نہیں زہل کی مقداروں پر منسر ہوتی ہے ایک یہ کہ ضروری کی کمیت ایم نمبر دو زاویہی ربطار ضروری کی زاویہی ربطار اسی طریقے سے نمبر تین حیطہ یعنی جو ارتیاش کا حیطہ ہے ضروری کا اے پر اسی طریقے سے تواتیر اور دور اس پر بھی منسر ہوتی ہے اور یہ کہ کس پر منسر نہیں ہوتی تو وہ ہٹاؤ ایکس پر گیر منسر ہوتی ہے تو اس طریقے سے یہ کل توا نہیں ہم نے حاصل کیے اگر یہ کل توا نہیں کو توا کی شکل میں حاصل کرنا ہو دیکھیں اس کل توا نہیں کو توا کی شکل میں کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے جیسا کہ ہمیں معلوم ہے ہم جانتے ہیں کہ is equal to toys phi n ھا مے گا براہ برابط toys phi n یہ مسرات نمبر 7 میں رکھتا ہوں تو یہاں پر omega جو ہے وہ n کے فارم میں اس توا کیر کے فارم میں حاصل ہو جائیں گا دیکھیں کیا ہوں گا کہ from equation seven 7 implies Et is equal to half M omega کے پلیس پر ٹوئیس pi M اس کا سکوئر کیونکہ omega سکوئر ہے اس لئے اس کے کیمت تا بھی سکوئر کرنا ہوگا A سکوئر half M 4 pi سکوئر N سکوئر A سکوئر دیکھئے It is equal to 4 pi سکوئر N سکوئر A سکوئر half M ٹھیک ہے अब इसमें से ये सभी चीजे सभी निग्दारे जो है constant है सिवाए इस N के तो मैं यहाँ पर तो मैं इस तरीके से कह सकता हूँ कि as N is equal to 1 by T अगर मुझे ये दाउर की शकल में हासिल करना है तो इस तरीके से होंगा तो इस तरीके से इस तरीके से अगरिए पर दाउर के मुरप्पे के माकूस तनासुब में होती है तो इस तरीके से ये चीज़े हमें यहाँ पर हासिल हुई अब यहाँ पर कुछ special cases है जो इस तरीके से होंगे अब यहाँ इस पेशल केसेस के अंदर में पहली जो केस है पहली जो सूरत है एक मीन पोजीशन देखे मीन पोजीशन पर क्या होंगा मीन पोजीशन पर हमें मालूम है कि आउसक मकाम पर एक्स की जो वैल्यू है वो जिरो होती है तो एड्मीन पोजीशन एक्स इप्वाल टू जीरो एक चीज़ यह मालूम है और रफ्तार के बारे में क्या जानते हैं क्या उसक मकाम पर रफ्तार आजम होती है تو بیٹمین پوزیشن x is equal to zero and velocity is maximum velocity is maximum ربطار جو ہے وہ آزم ہوتی ہے اور ہٹاو جو ہے وہ zero ہوتا ہے ابھی دونوں مقداروں کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں توانای بل حرکت اور توانای بلتا ہوا حصیب کرنا ہے جو ایکویشن ہم نے پہلے نکال لیے تھے جیسا کہ kinetic energy جسے میں نے ek سے ذائی کیا تھا ek is equal to half m omega square یا پھر m omega square کے جگہ جو ہے وہ k کہا جا سکتا ہے half k a square minus x square half k a square minus x square اب دیکھئے اس پر سے یہ جو ek ہے ek is equal to half k x کی value 0 رکھی جائیں گی تو یہ ہوں گا half k a square ek is equal to half k a square تو یہ جو ek ہے یہ رہے گا maximum ہوں گا یعنی آزم توانے بیل حرکت اسی طریقے سے potential energy نکالتے potential energy جو ہے وہ ek سے ذائی کی گئی تھی تو ek is equal to half half x square half کے x square یہ x کی value جو یہاں پر وہ 0 ہے اس لحاظ سے یہ جو توانے بیل کواہ ہے یہ 0 ہو گئی اب یہ یہاں پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو توانے بیل حرکت ہے یہ جو آزم توانے بیل حرکت ہے اس کی مساوط half کے a square آئی یہ کھل توانے کے مساوی ہے that is اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ek maximum ek maximum is equal to ep ek maximum is equal to ep اس طریقے سے یہاں پر کہا جا سکتا ہے دوسری special care دیکھئے کہ at extreme position extreme position پر دیکھئے کیا ہوتا extreme position یعنی آخری مقام پر ہم جانتے ہے کہ x is equal to plus minus a ہوتا ہے آخری مقام پر x کی value ہے وہ plus minus a ہوتی ہے اور آخری مقام پر جو ربطار ہے وہ c پر ہوتی ہے velocity is minimum یا velocity is zero third extreme position x is equal to plus minus a and velocity is zero so is پر سے یہ جو ek ہے دیکھئے کیا ہوں گا ek is equal to half k half k a square minus a square is equal to a square minus a square zero zero into this number zero is طریقے سے یہ kinetic energy جو ہے تو نہیں مل حل کا x position پر آخری مقام پر zero اور potential energy دیکھئے کیا ہوں گا e b is equal to half k x x square اس کے جگہ پر یہ کیا ہو جائیں گی x کی value یہ رکھے تو e b is equal to half k a square اب یہ جو ہے potential energy یہ maximum آئی یہ پر maximum potential energy ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں جیسا کہ میں معلوم ہے کہ یہ joh e b max ہے maximum potential energy total energy کے مسا بھی ہو گئی to دیکھ کے جگہ پر اس کی value رکھے جو equation پتا ہے اس پر سے تو e b maximum is equal to e t is equal to potential energy kinetic energy this kinetic energy is equal to potential energy کہ توانا ایمیل حرکت جو ہے وہ توانا ایمیل توا کے مسا بھی اس صورت میں یہ دونوں کی value رکھیں گے دیکھئے half k a square minus x square half k a square minus x square potential energy value ہے half k x square دیکھیں یہاں سے half k cancel to a square minus x square is equal to x square is equal to x square to y a square is equal to 2x square minus x square plus x square ہو jائیں na so x square is equal to a square y 2 x is equal to plus minus plus minus a y root 2 x is equal to plus minus a y root 2 is equal to plus minus a by root 2 पर तवान i will हर्क तवान i कवा के मसा होती है जब x की value plus minus a by root 2 यह a by root 2 हो उस प्युमत x की रख की क्या हूँगा देखिए kynetik energy हासिल करता हूँ तो kynetik energy is equal to half k a square minus x square है यह kynetik energy का दाब्त है इस के अ इस की value रखते half k a square यह value kynet minus a square by 4 a square by 4 देखिए a by 2 k a square 2 k is equal to half k 4 a square minus a square 3 a square by 4 3 a square by 4 here 3 by 4 3 by 4 into half k a square and a kinetic energy is equal to 3 by 4 into half k a square is is all k is equal to to energy is equal to 3 by 4 into total energy is kinetic energy یہ جو چوتھی کیس ہے اس کے اندر تواہنے بیل تواہ ای پی برابر ہاف کے ایکس سوہ is equal to ہاف کے چلو یہ کہ یہاں جو ہے ایکس کی ویلیو رکھتے تو ایکس کی ویلیو رکھنے پر ایکس کی ویلیو جو ہے وہ اے بائی ٹو ہے تو یہ ہوں گا اے سکوئر بائی فور اے سکوئر بائی فور اس طرح لکھا جا سکتا ہے ون بائی فور انٹو ہاف کے اے سکوئر ون بائی فور انٹو ہاف کے اے سکوئر تو اس ایکوال تو ون بائی فور انٹو this ہاف کے اے سکوئر is the total انرڈی یہ کل توا نہیں ہے یعنی ایک بٹے چار ضرور کل توا نہیں ہے تو اس طریقے سے ہم نے یہ چیزیں یہاں پر حاصل کی ٹھیک ہے نا اس کو ایکویٹ کر کے اس طرح لکھا جا سکتا ہے EP برابر 1 by 4 پسکو میں اس طرح لکھ سکتا ہوں دیکھئے کہ 1 by 4 into 3 1 by 4 into 1 by 4 into 3 1 by 4 2 by 4 2 by 4 3 into 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 3 2 تین گناہ ہوتی ہے x is equal to a by 2 اس قیمت پر x is equal to a by 2 پر توانے گل حرکت توانے گل تواہ کا تین گناہ ہوتی ہے اس طرح یہ کہ پنچتر پرسنٹ جو ہے وہ توانے گل حرکت اور پچیس پرسنٹ x is equal to a by 2 پر x is equal to plus minus a by 2 پر توانے گل حرکت 75% اور توانے گل کواہ جو ہے وہ پچیس پرسنٹ ہوتی ہے اب یہ کہ توانے گل حرکت اور توانے گل کواہ کواہ کی ہٹاؤ کے ساتھ ہیترہ کے ساتھ ترسین زہر کے مطابق ہوں گی جو اس طرح ہے ترسین کس طرح ہوں گی دًی توانے گئنننم کو پچیس ہمیں ہمیں ترسین ہی باقی رہے گی اس میں اپنا یہ چاکڑ گیا ہو جائے گا بھی ہائتہ ایکس مائبر کے اوپر میں ہائتہ مائنس یہ جو ہے وہ ٹوٹال اینرڈی ہے یہ اینرڈی ہے بائی مائبر کے اوپر ٹھیک ہے یہ ٹوٹال اینرڈی ایٹی بھی بھول سکتے دراب اس طریقے سے ہم نے دیکھے کہ کینٹی اینرڈی اور پوٹینچیل اینرڈی سیم تھے تو میں ٹوٹال اینرڈی 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 بھول سکتے تھے اور یہاں جو سمجھو ہٹاؤ ہوں گا ایکس کی جو روٹ ٹو اور اس میں سے کون تا توا نیبیل حرکت کے لیے ہے کون تا توا نیبیل قوا کے لیے ہے دیکھئے کہ یہ ہے کہ عوصت مقام پر اس کی قیمت سی پر مطلق یہ پوٹینچیل اینرڈی کے لیے گراف اور عوصت مقام پر یہ گراف آزم دکھائے دے رہا ہے یہ ہے کائنیٹک اینرڈی کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ عوصت مقام پر توا نیبیل حرکت آزم ہوتی ہے اور عوصت مقام پر توا نیبیل قوا سی پر ہوتی ہے اس کے نتیجے میں اس کاؤس کو اس طور کو جو ہے میں نے توا نیبیل حرکت اور یہ جو کاؤس ہے اسے توا نیبیل قوا یہ ہاں پر انڈیکیٹ کیا اس طریقے سے یہ پوائنٹ اپنا اینڈ ہوا انشاءاللہ اس کے آگے کے جو پوائنٹ ہے وہ نیسٹ لیکچر کے اندر میں دیکھے جائیں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ